امران خان کے ویجن کو لے کر کہ قاسم علی شاہ چل رہے ہیں پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں امران خان جیسا لیڈر نہیں ہے امران خان صاحب کا جو خواب ہے اسی کو پورا کرنا چاہتا ہوں جو امران خان کا ویجن ہے السلام علیکم میں ہوں غلامرسل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ نازین آپ کو پتہ کہ قاسم علی شاہ واللہ معاملہ چل رہا ہے اور میری فان پر ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس کے تھوڑا سا پس منظر میں ہم جاتے ہیں کہ پس منظر بڑا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات چلتی ہے دو منٹ بارہ سیکنڈ کا ایک جو کلیپ ہے وہاں سے وہاں پہ شاہ سب بات کرتے ہیں الفاظ کا جو ہے وہ کہلیں کہ ہیر پھر ہو جاتا ہے یا وہ وقت کم ہوتا ہے اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ دو منٹ بارہ سیکنڈ کا وہ کلیپ ہے اور اس سے پہلے یہ نون لیک کی جانب سے ٹرولنگ سٹارٹ ہو گئی تھی شاہ سب کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں شاہ سب نے تفصیلات اس کی بتائی ہوئی ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو ملنے جاتے ہیں قاسم علی شاہد تو وہاں کمفٹیبل وہ فیلنگ کرتے ہیں اور بار بار وہ اپنی جو سیٹ ہے وہاں پہ ہل رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ملاقات کرتے ہیں پرویز الہی سے اور شہباز شریف سے تو وہاں وہ بڑے کمفٹیبل ہوتے ہیں اور تصویر میں آپ کو پتا ہے کہ انسان ہمیشہ کمفٹیبل ہی نظر آتا ہے اور اس وقت کیونکہ پریشر تھا دباؤ تھا ان کے اوپر کہ آپ جلدی کریں اور جناب اس کو کلوز کریں جس وجہ سے وہ اپنی بار بار پوزیشن چینج کر رہے تھے اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی ہو جائے تو یہ وجہ تھی اور پھر نون لیگ والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ عمران خان کے سامنے یہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیڈر کے سامنے یہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے یہ ٹرولنگ سٹارٹ ہوئی اور پھر جناب ان کو وہ بپر پہ لے لیا جس کی میں بات کر رہا ہوں اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں دو منٹ بارہ سیکنڈ کے اندر انسان کتنی کو باتیں کر لے گا جس میں دو منٹ بارہ سیکنڈ کے اندر جس پہ کسی کا دھیان نہیں جا رہا کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دو منٹ بارہ سیکنڈ کے اندر آپ بتائیں کہ کیا وضاحت ہو سکتی ہے کیا کتنی کو باتیں ہو سکتی ہیں جس کے اندر انکر کے سوال بھی ہیں انکر کے سوال بھی ہیں انکر نے ان کو بیپر پہ لیا ویلکم کیا پھر اس کی اینڈنگ بھی دی اور جناب وہ سارے شامل تھے تو اس کے اندر جناب شاہ صاحب نے جب باتیں کی تو وہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد جناب میری یہ بات لمبی ہو گئی تو شاہ صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کی اور آپ کو پتہ کال ایک انٹرویو چلا جس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میری جو فیملی ہے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں بھی ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کیا اور آگے بھی جو ووٹ ہے وہ تحریک انصاف کو دیں گے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں عمران خان جیسا لیڈر نہیں ہے اتنا بہادر اور دلیل لیڈر میں نے نہیں دیکھا اور وہ انہوں نے کہا کہ میرا ہی لیڈر مطلب آپ لوگوں کا لیڈر نہیں ہے میرا بھی لیڈر ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے عمران خان صاحب تو آج جو بات ہی انہوں نے کہا کہ بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکے اس وقت جو وہ بیپر تھا تاکہ اگر بیپر وہ بات لمبی ہوتی یا انہوں نے پروپر ان کو گیس لیا ہوا ہوتا اور اس میں ان کا انیلسز دیتے تو ڈیفینٹلی باتیں کھل جاتی جس کی جناب پھر وضاحتیں دی کل انہوں نے انٹرویوز بھی کچھ دیا اور پھر وہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بھی گئے اور پھر اس کے اوپر جناب انہوں نے آ کر کہ وہ ساری تفصیلات سامنے رکھی تو میرا جو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ایک بڑی اہم بات انہوں نے میرے ساتھ کی وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اصل میں میں عمران خان صاحب کا جو خواب ہے اسی کو پورا کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کا ویژن ہے انہوں نے کہا بلکہ میں تو اس ویژن کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ستر پرسنٹ جو ہے وہ یوت ہے کرپشن سے پاک ہو اور جناب وہ صاف ستھری یوت ہو تو قاسم علی شاہ اسی یوت کے اندر اوئرنس لے کر کے آنا چاہتے ہیں اسی یوت کو کریکٹر بلڈنگ کی وہ بات کرتے ہیں اسی یوت کی وہ پرسنیلٹی گرومنگ کی بات کرتے ہیں اسی یوت کی وہ قابلیت کی بات کرتے ہیں تو اسی کہلیں کہ عمران خان کے ویژن کو لے کر کے قاسم علی شاہ چل رہے ہیں یہ ان کا کہنا تھا کہ میں تو بلکہ ان کے ویژن کو لے کر کے چل رہا ہوں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح ہمیں جو ہے وہ لے کر کے بھی آنا چاہیے اگر اس طرح سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو جھگہ دینا چاہیے بلکہ انہوں نے شاہ صاحب نے کہا کہ آزم سواتی نے وہاں پہ بات کی عمران خان کو کہ جناب آپ یہ بڑے قابل شخص ہیں اور آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور لے کر کے آئیں تو یہ ناظرین چند چیزیں ہیں جو میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اور کہلیں کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے عمران خان سے معافی بھی مانگی جس کے اوپر جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اب کافی خوش ہیں اور تھنڈے پڑ گئے ہیں تو یہ ناظرین اب تک کی اپ ڈیٹس اگلی وڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خواہ رکھئے گا اللہ نگے بانے